ساتھیو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر سترہ ایک مشہور سائنس دا تو اس کے بارے میں پڑھیں گے دیکھیں سبق آسان ہو جاتا ہے جب ہم الفاظ مانی پڑھ لیتے ہیں تو چلیے بچوں ہم پہلے الفاظ مانی پڑھ لیتے ہیں برطانوی حکومت یعنی انگریزی حکومت جتھے جتھے کی جمع گروہ اظہار ظاہر کرنا اختیار کرنا اپنانا تاقید حکم اسرار بار بار کہنا اختیار کرنا اپنانا تاقید معمار تعمیر کرنے والا بنانے والا راج ہونہار اقل مند ذہین اسرار کرنا کسی بات پر زور دینا موضوعات موضوع کی جمع مضمون مسئلہ پریشانی الجن نویت قسم سراحہ پسند کیا تعریف کی تقسیم بٹوارہ سیلاب زدہ سیلاب کا مارا ہوا اس کے بعد بل بلہ اٹنا محاورہ ہے بہت زیادہ غصے میں آ جانا شدید تقلیف محسوس کرنا گورنر صوبے کا سب سے بڑا حاکر وظیفہ اسکولرشپ وہ رقم جو اچھے اور ذہین بچوں کی تعلیم کے لئے ملتی ہے قیمت چکانا محاورہ نقصان برداشت کرنا بدلا چکانا ہاتھ دھونا محاورہ کسی چیز سے محروم ہونا وطن پرستی اپنی وطن سے محبت پرچون کی دکان عام ضرورت کی چیزوں کی دکان پھکڑ چیزوں کی دکان بورڈنگ اسکول وہ اسکول یہاں بچوں کے رہنے اور کھانے کا انتظام ہو سماجی کارکن جو سماج کی بھلائی کے لئے کام کریں سوشل ایکٹیویٹس اب اس کے بعد آخری ہے منصوبہ پلان خاکا اب دیکھئے سبق کا خلاصہ ہی سے آپ کے سارا سمجھ آ جائے گا کیا اس کے اندر بتایا گیا ہے اور کس طرح آپ کو فرمت انیس سو پچانوے میں جب بھارت جب برطانوی حکومت نے بنگال کو دو حصوں مشرق اور مغریب میں باٹا تو لوگ بلبلہ اٹھے اور بنگال کو ایک کرانے کی جدو جہیں شروع کی اس میں سے اسکول میں پڑھنے والا لڑکا میک نا ساہا جس کی عمر بارہ سال تھی چھے اکتوبر اٹھارہ سو تیرانوے میں ڈھاکہ میں پیدا ہوا جو اب بنگلہ دیش میں ہیں اس کو جتنا غصہ آیا اتنا شاید اور کسی کو نہ ایک بنگال گورنر اسکول دیکھنے آ رہا تھا بچوں کو سخت تاقیت کی گئی کہ استقبال کے لئے ہر بچے کو موجود ہونا چاہیے لیکن میک نا ساہا اور اس کے دوست اس دن اسکول نہیں آئے جس دن گورنر کو آنا تھا جس کی وجہ سے ان کا نام کاٹ دیا گیا اور میک نا سنگھ کا وظیفہ بھی بند کر دیا لیکن میک نا ساہا کے دل میں قوم کے لئے خدمت پرستی اور قربانی کا جذبہ موجود رہا پتن کی محبت نے انہیں قوم کا میمار بنا دیا انہوں نے غریبوں کی بلائی کے لئے بہت سے کام کیے ان کے احساس ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور کلکتہ یونیورسٹی کے سائنس کالج میں نرسنگ کے لیکچرر مقرر ہوئے میک نا ساہا اسٹرنس فرنگز کا مسئلہ حل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے سائنسی دنیا نے ان کا نام کو بہت سراہا میگ نا ساہا نے دریاؤ کی وادیوں کے بارے میں کئی منصوبیں تجویز کی سولہ فروری اٹنیس سو چھپن کو ان کا انتقال گوا تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ جن کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا میگ نا ساہا کے بارے میں اب اس کے مشقی سوال جواب بنگال کے برطانوی حکومت نے کب اور کتنے حصوں میں تقسیم کیا بنگال کو برطانوی حکومت نے انیس سو پانچ میں دو حصوں مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کیا انگریز گورنر کی آمد پر میگ نا ساہا اور ان کے دوستوں نے اپنے غم غصے کا اظہار کس طرح کیا انگریز گورنر کی آمد پر میگ نا ساہا اور ان کے دوستوں نے اسکول سے غیر حاضر ہو کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا میگ نا ساہا کا وظیفہ کیوں بند ہوا گورنر کی آمد پر اسکول نہ آنے کی وجہ سے میگ نا ساہا کا وظیفہ بند ہو گیا میگ نا ساہا کے والد انہیں کیوں نہیں پڑھانا چاہتے ہیں میگ نا ساہا کے والد غریبی کی وجہ سے نہیں پڑھانا چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میگ نا ساہا گھر خرچ کے لئے کچھ کما کر لائے میگنات ساہا دنیا کا نام دنیا بھر میں کس کام کی وجہ سے مشہور ہوا الٹرو فیزیکلز کا مسئلہ حل کرنے کی وجہ سے میگنات ساہا کا نام دنیا بھر میں مشہور ہوا میگنات ساہا کے استادوں نے ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کی کیا وجہ بتائے میگنات ساہا بہت ہونار اور ذہین تعلیمین میں اسی لئے استادوں نے تعلیم جاری رکھنے کی وجہ بتائے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میگنات ساہا فیزیکلز کے لیکچرر کہاں مقرر ہوئے تعلیم مکمل کے بعد میگنات ساہا کولکتہ یونیورسٹی کے سائنس کالج میں فیزیکلز کے لیکچرر مقرر ہوئے ایلیٹر وہ فیزیکلز میں کن چیزوں کا مطالعہ کیا جاتے ہیں فیزیکلز میں ستاروں کی نویت ان کی گرمی ان کی اندونی بناوٹ وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنے وغیرہ وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتے ہیں سائنس کے میتان میں کام کرنے کے علاوہ میگنات ساہا اور کیا کیا کام کیا میگنات ساہا نے غریبوں کی مدد کی بنگال کے لوگوں کا آباد کرانے بہت کام کیا سہلاب زیادہ لوگوں کو رات پہنچانے کے لیے بہت سے کام کیا سہلاب سے بچانے کے لیے دریاؤں سے متعلق کئی منصوبے تھی آئے اب بھائی پھر سے وہی جملے آگئے ہیں اور جملے آسان ہیں بہت بنانا بس وہ سلفاز کا استعمال کرنا اور ایک لائن میں دکھنی ہے جس میں جو ہے اس کا ایک مطلب بن جائے جیسے وطن پرستی ہمیں وطن پرستی کا جذبہ رہنا چاہیے واحد جمع دیکھ لیے واحد سے جمع اور جمع سے واحد حکومت، حکومتیں، دوست، دوستو، پربانی، پربانیا سنگولر فلورلے یاد رکھے گا حصہ، حصہ، مواقع، موقع، قیمت، قیمت، تقوام، قوم، استادو، استاد اس کے نیچے اپوزٹ ورڈز ہیں یعنی متعزاد، پردو میں متعزاد کہتے ہیں انگلیش میں اپوزٹ نوجوان، بوڑا، دوست، دشمن آزاد، غلام، بھلائی، برائی، محبت، نفرت، اندرونی، بیرونی، گرمی، سردی اب غور کرنے کی باتیں بھی ہیں انہیں دیان ساپ دیکھ لیے ٹھیک ہے